اسلام علیکم جی و امیدہ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں chicken manchurian ایک دم ریسٹورنٹ ویڈا سٹائل میں اور یہ میری وان اپ تو فیور چائنیز ریسیپی ہم لوگ جب بھی ریسٹورنٹ جائیں اور کوئی چائنیز آرڈر کر رہے ہیں تو اس کو لازمی آرڈر کرتے ہیں اور آج ہم اس کو گئے میں بنا رہے ہیں تو چینے شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہاف کیجی پونلس ٹیکن spices میں نے یہاں پہ mention کر دیئے سارو اس کے بعد ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون کارن فلور یہاں پہ میدہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ لے سکتے ہیں اور ہمیں چاہیے ویجٹیبلز جو ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے یہاں پہ میں نے spices ایڈ کر دی ہیں اس میں اور پھر ہم نے اپنا جو کارن فلور ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ہمارے چاہیں گے ویٹ انگریڈینٹس اس میں ہمارا وینگر جائے گا سب سے پہلے اور پھر چلی ساوس اور سوئے ساوس ان کو اچھے سے ہم لوگ مکس کر لیں گی اس کے بعد اور پھر اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہے تو آپ لوگ رکھ لیں میرینیٹ کر کے اگر نہیں ہے تو آپ فوراں سے فرائی بھی کر سکتے ہیں میں نے بھی اس کو ساتھ پہ فوراں فرائی کر لیا تھا کیونکہ میں بھی آپ لوگ کی طرح بہت بیزی اس کے بعد میں نے کراہی میں آئی جائے لہا تھوڑا سا میں نے لحصن آئیڈ کیا اس میں میں نے ایک لوگ بریق بریق کار لے سوٹی کار لے اس کو توسا ترفا لے اس کے بعد اس کے بعد توسا گتے سے لال پیلا ہو جائے ہم نے ایک پیالی بھائی اس میں کیچپ اٹھ کرنی ہے اگر 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 لوگوں نے جو آنچ ہے وہ زیادہ نہیں رکھنی اگر زیادہ ہوگی تو کیچپ جل جائے ہم نے یہاں پہ میڈیم ٹو لو رکھنی ہے ٹھیک ہے نہیں لو رکھنی ہے ہم نے آنچ اس کے بعد ہم نے اپنی ویجٹیبلز اٹھ کرنی ہے ویجٹیبلز یہاں پہ اٹھ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ان کو اتنا بکالن ہے کہ یہ کھوک ہو جائیں لیکن کا کرنچ نہیں تم ہونا چاہیے اگر آپ ان کو اوورکک کر لیں گے تو ان کا کرنچ اتم ہو جائے اور یہ گریوی میں بلکل ڈیلی ڈیلی ہو جائیں گے اور اچھی نہیں لگیں گے یہاں پہ اس کو کھ کر دے کے درمیان ہم نے یہاں پہ تین سپون بھائکی یہاں پہ چیلی گارلک اٹھ کر دینا ہے جناب یہ کیوں پچھے رہے پھر ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو ڈال کی اچھے سے mix کر دیا ویجٹیبلز کھوک ہونا شروع ہو گئی اب ہم نے کیا کہنا ہے اس میں پانی اٹھ کر دیا اس کو اچھے سے ہم نے mix کر لینا mix کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دو چمچ بڑھ کے لینا کارن فلور اس میں پانی اٹھ کرنا اور اس کی بنانی ہے سلری یہاں ہم لوگ پانی اٹھ کر کے اچھے سے اس کی ایک سلری بنالیں گے پتنی سی ہم دیکھ لیں جو انسی کنسسٹنسی اس کی رکھنی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم نے بنا کے اس کو اٹھ کر دیں اپنے سالن مچ یہاں ہم لوگ اس کو اٹھ کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ چمچ چلیں گے یہ فوراں سی حتیق کونہ شروع ہو جائے گی اس کا فائدہ یوگا کی بلکل جیسے گریوی ہمیں چاہیے ہیں ہم نے اسے ساف سی اٹھ کر دیں اس میں اس کو ایک دفعہ mix کرنا اور پھر اس کو کھوک کرنا ڈکن دیکھ اس کے بعد یہ پک کر تیار ہے انشاءاللہ یہ ریسپی بہت مزی کی بنیں گی دعا میں یاد دکھیں اللہ حافظ